آپ پسلہ اٹھانے جا رہے ہیں وہاں پہ آمن قابل کر رہے ہیں کے پی پی کے میں بھی اشارہ کر آگرم میں پوری اشارہ کر آگرم کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کی حکمت کیا اقدامت کر رہی ہے دیکھیں یار چھے سو مجھے ایک بات بتائیں میری کل کوئی سپیچ اگر اسمبلی میں آپ نے سنی ہو آرمی تنصیبات کے اوپر بھی دیشتگردوں نے جوہے نا وار کیا اتنے ہائی ریڈ زون ایریاز میں بھی تو دیشتگرد کا کام ہی ہے ہی ہے کہ وہ اس موقع کی تلاش میں یار میریتا ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرے اس ملک کے امن پہ یا جی بی کے امن پہ وار کرنے کی کوشش کرے چھے سو کلومیٹر کی یہ سڑک بنتی ہے اور اس پہ تقریباً کوئی تین ساڑھے تین سو کلومیٹر تو تھو اوٹ پہاڑی سنگموں سے پہاڑی ایڈیا سے گزر کے جاتی ہے ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم کوئی ایسا میکنیزم تے کریں کی اس کو مزید کس طریقے سے ہم اس کی اس کو سیف کر سکیں ایک بات میں آپ سے شیئر کروں انف is انف بہت ہو چکا بس انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جی بی گورنمنٹ کے ساتھ انٹیلیجنس ادارے اور جو ہے نا پاک فوج اور رینجز پیرا ملٹی فورسس سب ہم ایک پیش پہ ہیں اور ہم نے یہ تحیہ کیا ہے گلگیت بلتستان کو ٹیریس ٹیم فری کھلیں گے سر یہ کیا سکورٹی فیلیئر نہیں ہے کہ اتنا بڑا خادیثہ ہوا کسی سکورٹی ایجنسی نے آپ کو انتبا نہیں کیا اور کاملا سوات آپ کو انفرام نہیں کیا جس کی طرح اگر آپ اس سے وہی جواب مجھے دینا پڑے گا اتنے بڑے فیلے ہوئی سڑک کے اوپر 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 سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کس ٹائم کہاں سے کیسے وارداد کی جائے گی لیکن انہوں نے جو جگہ بھی چوز کی تھی ان دشبگردنے وہاں پہ نیٹ ورک بھی نہیں چلتا تھا تو بہرحال میں اس موقع پہ تمام گلگیت بلتستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں سے بھی اور علمائی کرام کا بھی میں شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو کوئی سیکٹیرین سائٹ پہ کوئی لے کے نہیں گیا بلکہ انہوں نے ہر شخص نے چاہے جس کا تعلق جون سے علاقہ ڈیویجن یا سکھ سے تھا انہوں نے اس کو گلگیت کے امن کے پروار سمجھا اور ایک قوم بند کے انہوں نے پہلی دفعہ یہ ثابت کیا کہ اب ہمیں انشاءاللہ ایک گوسرے کے ہاتھ مضبوط کر کے حکومت کے ہاتھ مضبوط کر کے ہم انشاءاللہ ایسے ٹررسٹ کو ان کے منطقی انجام تک انشاءاللہ یہ آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مطلب ہے کہ کانوائی کی طرف سے آپ نے کانوائی جو ہی اٹھائی اس کے بعد یہ حدثات ہوئے تو کانوائی کس کے کہنے پہ کیوں اٹھائی گئی اگر یہ کانوائی سسٹم چلتا پہ کیا بہتر نہیں تھا آپ کو میں صرف اتنا کہوں کہ کانوائی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جتنے ٹرانسپورٹرز ہیں مجھے وہ سن رہے ہیں بلکہ ان کی ایسوسیشنز میرے سے اپروچ کرتی رہی با خدا سٹارٹ سے ہی ہم نے نہیں مانا پھر جب حالات نارمل ہوئے اور انہی کے ڈیمانڈ پہ بلکہ انہوں نے اس حد تک کہا کہ جب کانوائی کی جاتی ہے تو ظاہرے رستے میں بسوں کو رکا جاتا ہے ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے چھوبیس گھنٹے کے سفر اس کو پھر ایک ہی ڈرائیور کو گاڑی چلانی پڑتی ہے تو اس پہ بھی ڈرائیور کو کبھی کبھی مین بھی آ کے حدثات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا چونکہ گاڑی کو اسٹارٹ رکھنا پڑتا ہے پیٹرولیم کے ریٹس وہ جو ان کے ایشیوز تھے اور اب بھی وہ کہتے ہیں اب بھی لیکن ہم نے ایک فیصلہ ابھی اس کو فائنلائز کے طرف ہم لے کے نہیں گئے ہیں لیکن میکنیزم جو ہمارا تیار ہو رہا ہے اس میں ہم پانچ پانچ دس دس گاڑیوں کی نا آپ سمجھیں کوئی ٹکڑیوں کی شکل میں ہم انشاءاللہ اس کو فول ٹائم آگے پیچھے سیکیورٹی دے کے ان کی سیکیورٹی دیں اور پوشش ہماری ہوگی تمام ٹرانسپورٹرز کو چاہے ان کا جس ڈسٹرک سے بھی ان کے ٹرانسپورٹ نکلتی ہے بہت ارلی صبح چھے سات بچے اگر وہ نکلتے ہیں تو ڈے اس پہ ڈے ٹائم میں نا وہ انشاءاللہ بشام کرتے ہیں میں جو چٹیٹمنٹ دیئے کمانڈر نے ویڈیو پیغام دیا ہے دیکھیں اس طرح کے ویڈیو پیغامات تو پہاڑوں میں چھپکے بہت لوگوں نے دیا ہیں میں صرف یار آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بار بار چاہے وہ کوئی پہاڑ میں چھپا ہوا کمانڈر ہو یا کوئی شہر کے اندر گسا ہوا دشتگرد ہو میں نے کل بھی ایک بات کی تھی جی بی میں مجھے کلت میں نے آٹھ سو لاشو کی بات کیا صرف اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تقریباً تیرہ سے چودہ سو لوگ گلگت میں شہید ہو چکے ہیں جن کا تعلق تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے مذہب سے ہے تو میں آپ سے پھر کہوں کہ وہ بھی ٹرریسٹ ہے جو گلگت میں ٹرریزم پھیلاتا ہے مذہب کے نام پہ یا کچھ اور نام پہ چاہیے چلاس میں کوئی اس طرح کی واردات کرتا ہے ٹرریسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے نہ اس کا کسی دین سے کوئی اس کا واسطہ ہے سوشل پیج سے ذمہ داری اٹھائی ہے کسی تنظیب نے اچھا وہ جو چترال کے حوالے سے چترال کے حوالے سے لشکر جنگوی کے کسی گروپ یا یونٹ کی بات چلی تھی میں نے کل بھی شاید صحافیوں کو کہا تھا یا میں نے اسمبلی فلور میں کہا تھا وہ ٹوٹلی ایک فیک نیور چلائی گئی ہے اس لیے کہ اس کو سیکٹیرین رنگ دیا جائے لیکن الحمدللہ جی بی کے لوگوں نے اس دفعہ اس انصور کو ٹوٹلی رد کیا اور جو کردار ان کا آج تھا انہوں نے تو ڈیمانڈ کیا حکومت سے کہ ان دیشتگردوں کو کے فرق کردار تک کنچائے جائے اور دیامر کو جو ہے نا ان دیشتگردوں سے پاک کیا جائے اللہن صاحب یہ بتائے گا ساکبالا راہ ایک سوال تھا اللہن صاحب یہ بتائے گا اس پہلے بھی دیشتگردی کے واقعات ہوئے جیسے آپ نے کہا تیرہ سلوک شہید ہوئے چاہے واقعات دیامر میں ہوگا گلگت میں ہو کیا اس دفعہ بھی جرگہ ہی چلے گا کیا ان کے قلاف فیصلہ ہوگا جرگہ تو نہیں اس دفعہ ڈنڈے چلے گا انشاءاللہ جو گاتک گفتری ہوئی